لان جائنس کا تنقیدی نظریہ لان جائنس کا تنقیدی نظریہ کے عنوان پر یہ ویڈیو پیش خدمت ہے لطف اندوزی پر زور دینے والا افلاتون کے نظریات سے متاثر ارتقاء کا تصور سے منصوب ناقد لان جائنس بقول جمیل جالوی جیسے ارستو پہلا کلاس کی نقاد ہے اسی طرح لان جائنس کو پہلا رومانی نقاد کہا جا سکتا ہے ارستو کے بعد تنقیدی فکر میں جو یونانی نام اہم ہے وہ لان جائنس کا ہے وہ پہلی صدی کا یونانی نقاد تھا انہوں نے مقالہ علویت کے بارے میں تصنیف کیا تھا جو انیس سو چوون عیسوی میں پہلی بار دریافت ہوا تھا کلاس کی دور میں اس مقالے یعنی علویت کے بارے میں کو ارستو کی بوتکہ کا زمیمہ قرار دیا گیا ہے اس مقالے میں شیر و عدب کے مطالق تنقیدی خیالات پیش کیے گئے ہیں ان خیالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ لان جائنس برا انقلابی ذہن رکھتا تھا اس سے پہلے شیر و عدب کو مقررہ قائدوں سے پرکھا جاتا تھا لان جائنس نے کہا کہ شیر و عدب میں عظمت ہونی چاہیے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے ناکدوں نے لان جائنس کی استلاح یعنی علویت یعنی عظمت کا ترجمہ علویت اور طرفو بھی کیا ہے بہرحال لان جائنس کا خیال یہ ہے کہ عظیم خیال کو امدہ الفاظ میں پیش کرنے سے عالی درجے کا عدب وجود میں آتا ہے جو نہ کسی خاص زمانے کے لیے ہوتا ہے اور نہ خاص لوگوں کے لیے وہ ہر دور اور ہر شخص کے لیے ایک سی کشش رکھتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ عدب افاقی ہوتا ہے اور اس میں تخیل اور جذب پرزور ہوتا ہے اور یہ کہ اس عدب میں عالی تاثرات اور وجدانی قیفیات پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے نزدیک عدب کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ پرنے والوں کو مسرط عطا کرے لان جائنس کے نزدیک جو چیزیں عدب کو عظمت عطا کرتی ہیں وہ مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک خیال بلند ہو یعنی کسی عالی موضوع کا انتخاب کیا گیا ہو نمبر دو جذبات میں ایسی شدت ہو کہ وہ پرنے والے کے دل میں اتر جائے نمبر تین سناتوں کا استعمال ہو مگر اس طرح کے پرنے والا اس میں علج کے نہ رہ جائے نمبر چار لفظوں کے انتخاب میں توجہ اور محنت سے کام لیا گیا ہو نمبر پانچ لفظوں کی ترتیب سے ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہو اور نگمگی پیدا ہوتی ہو وہ نگمگی جو صرف کانوں کو ہی نہیں بھاتی ہے بلکہ جذبات کو بھی بیدار کرتی ہے عرستو نے اس بات پر زور دیا تھا کہ عدب کچھ اصولوں سے وجود میں آتا ہے اور اچھے عدب میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول کہاں تک کامیابی سے برتے گئے ہیں لان جائنس اس بات پر زور دیتا ہے کہ عدب میں ایک خاص علویت کو ایک خاص عظمت اور رفاتِ ظہار ہوتی ہے جو اصولوں سے بالاتر ہے لان جائنس ارستو اور ہورس کی طرح توازن کا بھی حامی ہے کیونکہ اس کے بے غیر علویت نمائشی بن کر رہ جائے گی لان جائنس کو ارستو کی طرح عدب کی تاریخ ٹریزیڈی یا ایپک وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں اسے شائری اور نصر کے ہر اس ٹکڑے سے دلچسپی ہے جو اس کے اندر آگ لگا دی ان کے نزدیک شائری نہیں بلکہ شائر زیادہ اہم ہے وہ اصولوں کے بجائے زوق اور شوق و جذبہ پر زیادہ زور دیتا ہے جمیل جالوے لکھتے ہیں وہ یعنی لان جائنس اصولوں کے بجائے زوق و شوق اور جذبہ پر زیادہ زور دیتا ہے اس طرح ارستو کی بوتقہ اور لان جائنس کی تصنیف علویت کے بارے میں مل کر تنقید کے دونوں پہلووں کو مکمل کر دیتی ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ خدا حافظ